بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شاہی گو بی اس کے لئے لئے ہم نے ایک کلو گو بی دو بڑے سائس کی پیاس ایک انچ کا درکہ پیس سا جوے لیسن کی دو ہرے مرچیں دو بڑے سائس کی ٹماتر ہاف کب دہیں وٹر کب پریش کریم آدھ گردی ہرہ دنیا ہاف کب پھول مہانے دس سے بارہ کاجو ون تیبل سپون کو سوری میتھی ایک کڑی پتہ چوٹا دا چینی کا پیس دو سب زلائچی ایک سابو سرخ مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سرخ مرچ پاؤدر ون ٹی سپون ہلتی پاؤدر ون ٹی سپون سکھا دنیا پاؤدر ون ٹی سپون سابو زیرہ کڑھائی میں ڈالیں گے 2 ڈبل سپون کیکنگ آئل تیل کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے سابو کی مسالے رس میں ڈالیں گے ادھرک لسن ادھرک لسن کو کریں گے لائٹ کولڈن ہنگا سپرائیل کریس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو بھی سوپ ہون اگا فرائی کریں گے کریس میں ڈالیں گے ہری ملچیں تماتر میکس کریں گے تماتر کو سوپ ہون رسہ میں ڈال ، کولڈن ہیں کورڈ کریں گے اور تماتر کو سوفٹ کریں گے جو دور تماتر سوفٹ ہوتے ہیں پیس میں ڈالیں گےciones میکس کریں گے اور مسالے کو بھونے گے ایسے 2 منٹ کے لیے مسالے کو بھوننے کے بعد لہم کو آف کریں گے مسالے کو تھنڈا کر کے گرائنڈ کرنے گے مسالے کو بھوننے کے بعد اس میں سے کڑی پتہ اور دارچینی نکال لیں گے اور مسالے کو تھنڈا کر کے گرائنڈ کرنے گے گو بھی فرائے کرنے کے لیے پڑھائی میں جانیں گے پوٹی بلک سپون کوپنگ آئی اور یہ کو گرم کنے کے بعد اس میں ڈالویں گے گو بھی گو بھی پڑھائی ہو چکی ہے گو بھی پڑھ لائٹ سے کلر آنے پر اسے نکال لیں گے اسی آئیڈ میں ڈالویں گے یہ مسالے مکس کریں گے اس میں ڈالیں گے گرائنڈ کی ہوئا مسالہ مکس کریں گے مسالے کو پھر سبوننے گے اور سیپریٹ ہونے تک اور سیپریٹ ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے جہیں مکس کریں گے جہیں ڈالنے کے بعد پکائیں گے مسالے کا تھوڑ دیر کے لیے اس میں ڈالیں گے پھول مہا نہیں مکس کریں گے سوری میتھی ڈالیں گے پھرائی کی ہوئی کو بھی ڈال دیں گے سب چیزوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کور کریں گے لوگ لیم پر پانچ سے چھ میٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ بعد کور کریں گے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ڈالیں گے فرش پرین ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے الحمدل اللہ شاہی گوبی تیار ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ٹھیک 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 �